بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَانَ يَعْمُرُ أَحْلَهُ بِسْفَلَاتِ وَزَّكَاتِ وَقَانَ إِنْدَ رَبِّهِ مَرْزِيَةِ اس آیتِ مبرکہ میں اللہ تعالیٰ حضرت اسمائیل علیہ السلام کو رشاد فرما رہے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن میں اور پھر حضرت اسمائیل اپنے گھر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے اس میں جو اہم بات ہے کہ سیغہ مزارے کا اللہ تعالیٰ لائے ہے اور مزارے کا سیغہ اَمَرَ يَعْمُرُ اس کی یہ خاصیت ہے کہ یہ فیلحال کا بھی معنی دیتا ہے اور مستقبل کا بھی معنی دیتا ہے لفظ مستقبل ہوتا ہے مستقبل بولتے ہیں اس کا بھی معنی دیتا ہے یعنی استمرار ہے جاری رکھنا ہے یہ حکم نماز اور زکاة کا گھر والوں کو دیتے تھے کیونکہ سورہ تحریم آیت نمبر چھے میں بھی یہ حکم آیا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یہ سب سے بڑی جمع داری ہے کہ گھر کو مرکز بنائیں آپ کا گھر روحانی طور پر مضبوط ہوگا نماز کے لحاظ سے مضبوط ہوگا زکاة کے لحاظ سے مضبوط ہوگا تو کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا آپ دوسرے کو پھر تبلیغ کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں سکم ہے آپ کے بچوں میں سکم ہے آپ کے بیوی میں سکم ہے تو آپ چاہے کرتے بھی رہیں تبلیغیں تو اس میں جو ہے وہ ضرور ڈیفیکٹ آئے گا اور اثر نہیں ہوگا لوگ کہیں گے پہلے اپنے گھر کو تو سنبھالو اس لیے انبیاء کو بھی حکم ہے یہ اخلاق انبیاء میں سے ہے کہ وہ گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے کیونکہ نماز سے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور زکاة کے ذریعے اس کی مخلوق کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو دون طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو مربوط رکھنا چاہتا ہے تو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہر کی مثال دے کر صاحب کو سمجھایا تھا اور امت تک یہ پیغام پہنچایا تھا کہ اگر کسی کے دروازے پر نہر جاری ہے تو اگر وہ پانچ مرتبہ اس میں غصر کرتا ہے تو کیا اس کے بدن پر محل کچھ اہل باقی رہے گی صاحب نے کہا نہیں تو فرمایا یہی جو ہے نا اثر نماز میں موجود ہے کہ اگر کوئی پانچ وقت میرا عمتی نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا اس کے روح میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا اور گناہ سے پاک ہو جاتا ہے اور پھر دوسری دفعہ ابوزر کو سمجھایا کہ درخت کے وہ ٹہنی کو ہلایا تو پتے جھڑنے لگے تو آپ نے فرمایا جس طرح یہ درخت کے پتے جھڑ رہے جو نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں تو پھر تیسری صفت ہے کہ وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے انہی صفات کے بھی ایسے تو انسان پسندیدہ ہوتا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اور گھر والوں کو نماز کا حکم دیں تقرار سے حکم دیں